جہاں بھی نہیں ہیپی رہے اور ہیلتی رہے تو میں ہواں سے اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچھن میں ایک مرد پہ پھی رازے رو گئی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو ساتھ بہت ہی مزیدار دانے دار ایک دم رسیلہ مزیدار سوچی کا حلوہ بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم مزیدار سا حلوہ حلوہ اسٹائل میں تیار کریں گے صرف اور صرف دس منٹ میں اور جب بھی ہم ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ اگر ہمارے ناشتے میں یہ حلوہ پوری والا حلوہ کھانے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے بہت ہی مزیدار یہ حلوہ آج ہم بنا کر تیار کریں گے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے چڑھا لیا تین کپ کے برابر پانی پانی اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو میں تقریباً ڈیر کپ کے برابر یہاں پر چینی ڈال دوں گی اس کے بعد تین سے چار عدد میرے پاس چھوٹی علیچی ہیں جس کے موں کھول کے میں نے ڈال دیا ہے تک اس سے خوشبو اچھی آئے اس کے بعد میرے پاس تقریباً تین سے چار چھوٹکی کے برابر زیادہ فود کلر تھا اچھے کلر کے لیے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اب ہم نے جو ہے کوئی ایک تار یا دو تار والی کوئی چاشنی تیار نہیں کرنی ہے بس ہم نے اس کا جو ہے وہ میٹھا شیرہ تیار کر لینا ہے تو آپ نے مسلسل سپیچولا کو دو سے تین منٹ چلانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہماری چینی پانی میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں چینی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی میں حل ہو چکی ہے تو اسی ہی سٹیج پر جو ہے میں فلیم کو آف کر دوں گی اسے رکھیں گے ابھی ہم ایک سائٹ پر اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ مزیدار سا جو شیرہ ہم نے تیار کر کے رکھا اس کو بعد میں استعمال کریں گے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی پین میں تقریباً ایک کپ کے برابر گھی گھی کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے پہلے گرم کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ایک کپ کی برابر جو ہے وہ سوجی تھی تو یہ سوجی ہم ڈال دیں گے اب ہم نے فلیم کو بالکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ان کے دیمی آج پر ہم نے اس سوجی کی بھنائی کرنی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہمیں لازمی لگیں گے اس کی بھنائی کو کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے بالکل ہلکی آج پہ اس کی بھنائی کرنی ہے تو آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ لازمی اس کی بھنائی کو لگانے ہیں تو اسی طرح اگر چینل پہنائے ہیں تو ریسپی زرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو ریسپی کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے فیملی فرین میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تو یہاں پر تقریباً چیز سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہماری سوجی کی بھنائی ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی وہ جو میٹھا شیرہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں آٹھ کرتے جائیں گے یعنی کہ ایک ہی دم سے ہم اس میں شیرہ نہیں ڈالیں گے اگر ایک ہی دم سے ڈالا تو پھر یہ گاڑا ہو جائے گا اور سوجی جو ہماری ہے وہ کچھی رہ جائے گی تو ہم تین سٹیپ میں یہ شیرہ ڈال دے جائیں گے اور اس کی پکائی کر دے جائیں گے اور فلیم کو بالکل میڈیم ٹو لو رکھا ہوا ہے میں نے یہ دیکھیں پہلا جو تھوڑا سا شیرہ ڈالا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اس کے بعد ہم دوسری دفعہ تھوڑا سا مزید ڈال دیں گے تو ابھی بھی ہماری سوجی کی شکل سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ابھی کچھی ہے صحیح طریقے سے یہ پکر تیار نہیں ہوئی تو اسی لئے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں یہ شیرہ ڈال دے جائیں گے اور اس کی پکائی کر دے جائیں گے تو دوسرا جو ہم نے ڈالا تھا شیرہ وہ بھی خوشک ہو چکا ہے تو اب جو مزید بچا ہوا ہے وہ ہم ڈال دیں گے سارے کاز آرائز میں برطن کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے تو ابھی یہاں پر جو ہے مزید ہم نے اس پیچ چلا چلاتے جانا ہے اور دو سے تین منٹ لگیں گے مزید اس کی پکائی کو ہوتے ہوئے تو یہاں پر ہم نے جو ہے اس کی پکائی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں کافی حد تک یہاں پر ہمارا یہ جو حلوہ تھا یہ گاڑا ہو چکا ہے اب آپ کو اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہوگا کہ کتا مزیدار ہمارا بالکل حلوہ سٹائل میں یہ حلوہ جو ہے بن کر تیار ہو چکا ہے تو بس یہاں پر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور چلتے ہیں اور اس کو گرمہ گرم جو ہے وہ ہم سرف کرتے ہیں تو سرف کریں گے اسے ایک پلیٹ میں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اس کی فائنل لک چک کریں مزیدار اور ٹیسٹی سا ہمارا یہ جو سوجی کا حلوہ ہے یہ بن کر تیار ہو چکا ہے مزید جو ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا دیسی گھی جو ہے وہ ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ ڈالے بننا آپ جو ہے جو ڈالڈا گھی ہم نے بنائی میں استعمال کیا تھا وہیں گھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگے گا تو آپ نے اگر اپنے سندے کو مزیدار بنانا ہے تو یہ مزیدار سا آپ نے پوڑی والا حلوہ ضرور بنانا ہے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو کیسے لگے میری آج کی ریسپی مجھے اپنے پیارے پیارے کمیٹ سے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ سب کو کیسے لگی انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سب سے نئی ریسپی میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا عاصف کو اپنی دعوی میں یاد رکھے گا لنگے بان